اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اکیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید ناظرین عدیب کار حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان دنیا کو طلب کرتا ہے دنیا اسے لے بیٹھتی ہے اور وہ جو دنیا سے بے رکھتی اختیار کر لیتا ہے تو اسے اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ کون دنیا کو استعمال کر رہا ہے دنیا کی طلب والا اس آدمی کا غلام ہوتا ہے جو دنیا کا مالک ہوتا ہے اور جس کے دل میں دنیا کی طلب نہیں ہوتی اسے تھوڑی دنیا بھی کافی ہو جاتی ہے اور جس کے دل میں طلب ہوتی ہے اسے ساری دنیا بھی مل جائے تو وہ بھی اس کا کام نہیں چلتا اور جس کا آج کا دین دینی اعتبار سے کل گزشتہ کی طرح ہے تو وہ شخص دھوکے میں ہیں اور جس کا آج کا دین کل آئندہ سے بہتر ہے یعنی کل آئندہ میں اس کی دینی حالت آج سے خراب ہو گئی تو وہ سخت نقصان میں ہیں اور جو اپنی ذات کے بارے میں نقصان کی چھاند بھی نہیں کرتا تو وہ بھی نقصان میں ہیں اور جو شخص نقصان میں چل رہا ہے اس کا مر ہی جانا بہتر ہے یعنی دوستو جو انسان ہر وقت دنیا کو حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے اور اس کیلئے ہی کوشش کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی مصروف کر دیتا ہے اور پھر چاہے اس کو کتنا مال ہی حاصل ہو جائے وہ ہر وقت مزید کے لالچ میں لگا رہتا ہے اور اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن سکون کبھی حاصل نہیں ہوتا اور نہ کبھی رات کو نین سکون سے آتی ہے اور نہ کبھی رات کو نین سکون سے آتی ہے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کا حق ادا کر پاتا ہے وہ پوری زندگی بینہ سکون اور بینہ راحت ایسی چیزیں حاصل کرنے میں لگا دیتا ہے جن چیزوں کو وہ کبھی استعمال بھی نہیں کر پاتا اور اکثر ایسے لوگ اپنا مال اپنی جائیدات اپنے وارثوں کے لئے چھوڑ جاتے ہیں ایسے لوگ نہ دنیا میں سکون حاصل کر پاتے ہیں نہ ہی آخرت میں کیونکہ جس دنیا کو حاصل کرنے کے لئے اپنی راحت قربان کی تھی تو اس دنیا نے نہ ہی کبھی سکون دیا اور نہ ہی آخرت کی تیاری کرنے کا موقع دیا اور اسی طرح اگر ہم دن بہ دن دین میں آگے بھر رہے ہیں اور اپنے آمد دینی خسنتوں کا اضافہ کر رہے ہیں اور ہماری اخلاق ہر دن خوبصورت ہوتے چلے جا رہے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم کامیابی کی طرف بھر رہے ہیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو یقینا ہم اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں اس لئے دوستو جس طرح ہم دنیا کی ہر چیز میں ترقی کو پسند کرتے ہیں تو اسی طرح ہمیں دینی معاملات میں بھی جو ہمارے لئے سب سے زیادہ ضروری ہے اس میں ترقی کی کوشش کرتے رہنی چاہئے اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم ان سب باتوں پر عمل کرنے کی تفیق عطا فمائے آمین ثم آمین تو ناظرین ادیوکار اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ویڈیو پسند دنے کے صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کا لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور پاس ہی مجود بیل آئیکن کو کلک کیجئے کیا کہ آپ کو ہماری حال نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اپنا اپنے دوستوں اور رشتہ داروں گریتوں نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھیے گا پھر ملتی ہیں ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ